دادی نے کہا ریشی سے لکشمی اور ریشی دونوں کو نئی جندگی کی شروعات کرنے کے لئے وہی ملسکا کا دل توٹ جاتا ہے جب ریشی اس سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے دور ہے کیونکہ لکشمی اب اس کی پتنی ہے وہی پہ کرن کسی سونل نام کی لڑکی کو بلاتی ہے یہاں پہ دادی ریشی سے کہتی ہے کہ اب تمہیں اور لکشمی کو نئی جندگی کی شروعات کرنے چاہیے وہی پہ ریشی او لکشمی دونوں ایک ساتھ کمنے میں بات کر رہے ہو تے لکشمی ریشی سے پوچھتی ہے کہ تم میرا دل تو کبھی نہیں توڑوں گے اور کبھی بھی تم مجھے نہیں چھوڑوں گے نا ریشی کہتا ہے وہ ہمیسہ اس کا ساتھ دیکھا کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑنے والا ہے وہی پہ ملیسکا جب ریشی سے پوچھتی ہے کہ اس لکشمی میں کیا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا جو تم اس کے پیچھے پڑے ہو تب ہی ریشی کہتا ہے اس لکشمی میں سب کچھ ہے کیونکہ لکشمی کے پاس میں ہوں اسے کسی چیز کی کمی ہونی نہیں دوں گا لکشمی میری پتنی ہے ملیسکا یہ سب سنتی ہے تو اس کے خوش ہو جاتے کیونکہ وہ ملیسکا کو بلکل بھی ویلیو نہیں دیتا ہے ادھر ملیسکا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور اپنی ماں کے پاس جاتی ہے ساری بات بتا دیتی ہے اور بہت روتی ہے اس کی ماں کو برا لگتا ہے ملیسکا کے لئے ملیسکا کی ماں یہاں پہ فون کرتی ہے کسی سونل نام کی لڑکی کو